اچھا صاحب میں بھی جیسے کہ لوگوں کو میں نے کہی جاتا ہے میں دو تین دن تک بہت سارا ڈسٹربر ہوتا رہا پہلے دن تو میں اچھا کہا سا رویا ہوں آنسوں سے رویا ہوں so it happens because جب آپ نے اتنی شدت سے کسی چیز سے پیار کیا اور وہ چھوڑ جائے ایک سمپل سی بات ہے آپ کسی شدت سے نا کتے سے پیار کر لو اور کتے کو پال لو نا وہ بھی جب مر جاتا ہے تو آپ روتی ہو تو let alone کہ آپ نے اپنی life کو ہی ایک خاص طریقے پر چلانا شروع کر دیا ہوتا ہے you know then you are angry as well emotional crying loss of something loss of your own time loss of what you have been doing it's like it's like a massive atomic bomb جو کہ آپ کے اندر پھوٹتا ہے اور آپ کے دماغ میں پھوٹتا ہے so it takes time to get out of that atomic bomb جو پھوٹا ہے so اس کے بعد ایک time آتا ہے doubts کا ایک time آتا ہے کیا کر دیا میں نے پھر ایک time آتا ہے نہیں نہیں میں نے صحی کیا پھر آتا ہے نہیں دوبارہ doubt کا and then you keep on reading and learning and knowing and then you have a final say and saying F it man so it takes time absolutely it takes time so anyhow yaw bitcoins continue انہوں نے کہا انہوں نے کہا اتنی stupidity ہے اس ideology میں جب آپ پیدا ہوئے تھے ننگے ہوئے تھے تو آپ stupid ہوگے آپ پیدا ہوگا stupid ہوگے stupidity بن گیا آپ آہ دیکھ رہا ہے ہاں وہ تو دیکھ رہا ہے ادھر آ کے جو آپ stupidity بہتے کر رہے وہ تو دیکھ رہا ہے جی سر جی سر تو یہ کہہ رہا ہوں میں اور جو آپ نے main path کہا آپ جب رات میں بیٹھتے Mia Khalifa دیکھ کر آپ کا بھج خلیفہ جب ٹھہرتا ہے تو آپ اتنے حرامی ہو کہ جب جاؤ گے تو میں نے نہیں کیا میں نے نہیں کیا آپ ایسا کہو گے اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کے پارٹوں سے پوچھ کر بتائے گا کیونکہ آپ کو شرم ہے آپ کو حیاء ہے یہ میں نے کیا کیا ہلایا یہ کیا باتیں بولی میں نے اس لئے اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کریں گے چاہلے سر thank you so very much بلکل سر آن سے مل گئے thank you بہت لوجیکل ہے آپ کا ریلیجین اور بہت مستر لوجیکل ہاں آپ کے اللہ بہت لوجیکل ہے اور بڑا زبردست کارنامہ آپ کے اللہ کریں گے اور وہاں پہ ہمارے موڈی ساہت بھول گے ایک میرے روی شنگر کے پاس مدھول گے آپ روی شنگر کے پاس سے جا کے جا رہے ہو لیکن ایک مالوم ہے نا کئیسا بجائے تھا روی شنگر کی بھول گے کیا آپ بچہ جو ہے ابھی جذباتی ہو گیا ایک دم ارے نہیں بھائی اچھے چلو ایسا کرو بٹکوئن بٹکوئن سنو سنو بٹکوئن کوئی بات نہیں بٹکوئن لیسن لیسن یہ پرائیوٹ پارٹ بلیوڈ ڈسکیشن سے باہر آجو ٹھیک ہے اور زاکر نائک نے آج تک دنیا میں جس جس کو بچایا ہے اس کا کوئی سا آرگیومن لیو میرے پاس جاؤ کیا بچایا بچایا تم نے کہا ہے نا کہ زاکر نائک نے کسی ایکس وائز کی بجائی ہے میں کہہ رہا کہ زاکر نائک نے دنیا میں جس جس کی آج تک بجائی ہے کوئی سا بھی اس کا سولیڈ آرگیومن میرے پاس لیو میں یہاں پر بیٹھاؤ اگر تمہیں سٹڈی کرنا ہے تو سٹریم کو چھوڑو سٹریم کو چھوڑو واپس جاؤ سٹڈی کرو یا واش کرو ری واش کرو کوئی سی بھی ویڈیو اینڈ میرے پاس اس کا کوئی سب ایک آرگیومن لیو جس پہ تم نے اب کمانڈ حاصل کر لیا کہ تم میری بجا سکو گے ٹھیک ہے ساہل بھائی بہت اچھے سے جانتے ہیں روی شنگر کے بارے بھائی ایڈونٹ کیئر ایڈونٹ کیئر جی مسیق آدری ساہب جی مسیق آدری ساہب جی آری آواز آری سر بہت سلو ہے آپ کی آواز نیٹ پروڑبلم ہوں گا شید کیا ہوا لوس موشن ہو رہا ہے نیٹ پروڑبلم ہے شید برابر آری شید آپ نے ہیڈپون لگایا ہو ہے مسیق آدری بھائی ہیڈپون ہے جی نکال دی گیا سائل نہیں سہی ہے سہی ہے ایکو نہیں ہو رہا تو بہتر ہے ایڈو مسیق آدری بھائی آج سالو میں مسلو کر لیتا ہوں میرا مسلو 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 ہو جائے گا اس کے بعد ابھی ایکو کنسلیشن چل رہا صحیح چل رہا آہا بھائی مسیق آدری بھائی جی مومینیں سر آپ جی مومینوں میں آچھا کون سے بھائی چلی آگے بیبت کرنی پڑھو احمدیا تو نہیں 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 مسلم مسلم احمدیا مسلم تو نہیں احمدی تو کافی رہنا چلیں بہترین ہو گئے احمدیا مسلم نہیں سورا سوفی تو نہیں سوفی نہیں شیاء تو نہیں شیاء تو نہیں سنی مسلم میں جی پہلے بول دیتے تو اچھا بات نہیں ہوتا کہ آپ تاہیتیں سنی مسلم ہے جی مسیح کا دری بھائی جی بولی ہے سوال کے پہلے کوئی سورہ سنا دے آپ سورہ سناگی دورتینیہ میں نہیں دیتا سائلی سے بات کی بھی ہیں یہاں تک میں جی آت پڑھتا ہے تو ہاں بھئی کیا آج کیا آج کیا آج کیا آج کیا بات کریں گے جی بات کریے جی تو ٹاپک پڑھا آپ نے جی پڑھ لیا میں نے کیا لکھا ہے ٹاپک یعنی غیر محرم نہیں بنا محرم غیر محرم کی بنا محرم غیر محرم غیر محرم کی بات نہیں بنا محرم غیر محرم غیر محرم وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ محرم نہ ہو میں کہہ رہا ہوں بنا محرم that's the topic کیا بنا محرم محرم without محرم ایک عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے travel کر سکتی ہے گھر سے نکل سکتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھائی یا باپ یا پھر کوئی اس کے دادا یا نانا رہنا اس کے لئے ضروری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بنا محرم نہیں نکل سکتی ہے simple پہلے نہ کہہ رہتے ہیں نا تو without محرم female اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی کسی کام کے لئے travel کرنے کے لئے کیوں اللہ نے منع فرما دیا اس وجہ سے ہے اب ضرورت کے تحت بھی اب جو چیز منع ہے یہ مطلب اس کی چیز یہ ہے کہ اگر اس کو سیف کرنے والا بھائی بہتر کوئی نہیں اور باپ سے سیف کرنے والا بہتر کوئی نہیں تو یہ چھا جواب اس کا ہے تو یہ چھا جواب کی بھائی بیٹا باپ دادا نانا وغیرہ اس کی سیف کرنے کے علاوہ کوئی بش نہیں مطلب ایک لڑکی اپنے دادا جی کے ساتھ جا سکتی ہے باہر دادا محرم ہے اس کے ہاں جا سکتی کسی نہیں جا سکتی دادا کے ساتھ جا سکتی ہے اچھا اب دادا ہے تقریباً اسی سال کا اور لڑکی ہے تقریباً بائیستہ ہی سال کی اور آتے ہیں چار مرد اور وہ دادے کو ایک پکڑتا ہے اسی سال کے بابے کو ایک مرد پکڑ لے کافی ہے باقی تین اس کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں تو یہاں پہ بچایا گیا اس نے دادے نے کیا بچا لیا اس کا مطلب بات یہ ہے جو اس کو محرم ہوتے وہی اس کے ساتھ جا سکتے ہیں اب وہاں پہ نہیں آپ نے کہا کہ پروٹیکشن کے لیے سر ایک سین ابھی پواز کریں ابھی پہلے اس آرگیومنٹ کو ختم کرتے ہیں پھر نیکس آرگیومنٹ چلتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ باب بھائی بیٹے دادا نانا سے زیادہ اس لڑکی کو کون بچا سکتا ہے تو آپ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ پروٹیکشن کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے میں نے اب وہ کہا کہ دادے کے ساتھ جا سکتی ہے آپ نے کہا ہاں اب دادا ہے ستر ایسری سال کا چار لڑکے آئے ہیں ایک نے پکڑا اس کو تین نے گینگ ریپ کیا پھر ان تین میں سے جو فارغ ہو گیا وہ اٹھا اور اس نے اب دادے کو پکڑ لیا اور جو اس لڑکے نے پہلے پکڑا ہوا تھا اس نے واپس آکھے گینگ ریپ کر دیا اب مجھے بتائیے کہ پروٹیکشن کہاں گئی کوئی تو بتا رہا ہے کوئی بھی رہے اگر مام آئے کوئی بھی رہے تو بجھتے جانے آگے اس وجہ سے کیا نہیں بھی ہیلپ نہیں ہو سکی یہ چیز ہے اوکے تو بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ مہرم موجود ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ مہرم کا موجود ہونا پروٹیکشن کی ذمہ داری نہیں ہے پروٹیکشن کے لیے ہے نا وہ اس کے لیے بروسہ نہیں دے سکتا پروٹیکشن تو چلے ایسا کرتے ہیں اب میں دادے کو بھی نکال دیتا ہوں آرے یار میں اب دادے کو بھی نکال دیتا ہوں ناو باپ آ گیا آپ کا ٹھیک ہے آپ کا باپ ہے جناب اس وقت کوئی ساٹھ سال کا چلو پچاس سال کا کافی جوان ہے کافی تگڑ ہے جلدی جلدی کی شادی بھی تھی پچاس سال کا ہے باڈی بیلڈنگ بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لڑکی ہے اس وقت 22 سال کی پپو عمر کی رائی پیج میں ٹھیک ہے ونس اگین چار چار گنڈے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے چاروں گنڈوں کے پاس چاکو شاکو ہیں اور وہ آئیں یہ ریپ کرنے کے لیے اس کو ایک نے باپ کو دو نے باپ کو پکڑا چاکو سے باپ کو مار دیا اور گل لڑکی کا ریپ کر لیا چاروں مل کے تباہ کرنے ریپ کیا بمبولا تل دیت بچے بھی مار دی مجھے بتائیے سر کہ پروٹیکشن کان سے ہوئی شو می دو پروٹیکشن یہاں پہ یعنی اب سنگیے بات اب یعنی جن جن سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کے ساتھ نہیں جا سکتی اب یہاں پہ زبردستی ہو رہی بات سمجھ نہیں ہے آپ کو بات یہاں پہ تو اگر غیر محرم ہوگا اوکے سیکنڈ پوئنٹ بے آئیتے ہیں اب اگر وہ لڑکی جا رہی ہے غیر محرم کے ساتھ تو یہاں میں بھی سیم آرگیومنٹ ہے وہی چار آئے وہ غیر محرم کو بھی مار دیں گے کیا مسئلہ ہے محرم کے ساتھ جائیں یا غیر محرم کو ساتھ جائیں پروٹیکشن میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی پروٹیکشن تو بنی نہیں رہی ہے اب غیر محرم بھی ساتھ اگر جا رہا ہے اگر ساتھ والا مسائہ جا رہا ہے اور مسائے نے کہا جی چاچو جی چاچو جی میں آپ کی بیٹی کو لے جاؤں گا میں اپنی موٹر سیکل پہ لے کے جاؤں گا اور میں سیفٹی کے ساتھ لے جاؤں گا سیفٹی کے ساتھ لے بھی آنگا شام کو کام سے تو اب وہ غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے فرق کیا ہے پروٹیکشن اگر ہے چاہے باپ چھوڑنے جائے چاہے ساتھ والا مسائے چھوڑنے جائے اگر رستے میں غیر محرم نے انہیں پکڑ کے اس کا ریپ کرنا ہے تو وہ کر لیں گے وہ لڑکا اتنا ہی طاقت والا لڑکا ہے جتنا باپ طاقت والا ہے جس طرح وہ باپ کو مار رہی ہے اس طرح اس لڑکے کو مار دیں گے میں کو یہ جواب دی دی یہ پہلے محرم کو نے اور غیر محرم کو نے اتاعت سمجھائیوں میں سر یہ تو سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے یہ تو قرآن نے بتا دیا محرم کی بات قرآن نے بتا دی ہوئی ہے باپ بیٹا خوان ٹھیک ہے یہ تو باتیں قرآن نے بتا دی ہوئی ہے مجھے اتنا لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ ساتھ والا مسائے جس نے ساتھ والا مسائے چاچا جی وہ رشتے کا چاچا جی نہیں کہہ رہا so please don't try to think about it ہمارے کلچر کے اندر ہمسائیوں کے لڑکے وغیرہ بڑے وزرگوں کو چاچا جی ہی کہتے ہیں چاچا جی کے نام سے بکارتے ہیں وہ ان کا نام نہیں لیتے عزت کی وجہ سے چاچا جی ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے so don't go into that detail میں نے ساتھ والا مسائے کی بات کی ہے اسی لیے جی جی بولیے تو غیر محرم ہو گئی نا اس وجہ سے نہیں جا سکتا اچھا ویسے ایک بات بتائیں چاچے کا بیٹا بھی تو محرم نہیں ہوتا چاچے کے بیچے کے ساتھ سے شادی چاہیز ہے تو محرم کیسے ہے so for example اگر آپ نے ساتھ والا مسائے اگر ساتھ والا مسائے واقعی ہی چاچے کا بیٹا ہو چاچے کا بیٹا پپو کا بیٹا خالہ کا بیٹا مامی کا بیٹا یہ سب اس کو کیا ہے غیر محرم ہوتے پورے ہاں وہ ہی نا غیر محرم ہے وہ بھی غیر محرم ہے اگر سگے چاچے کا بیٹا ہو تب بھی شادی ہو سکتی ہے ان سب سے شادی ہو سکتی اس وجہ سے ان کیا نہیں جا سکتی غیر محرم ہے ہاں نا تو غیر محرم ہے تو یعنی کہ اگر ساتھ والا مسائے سگے چاچے کا بیٹا بھی ہو تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں وہ بھی غیر محرم ہے تو بھائی تو فرق کیا پڑا ہے مجھے protection میں فرق بتائیں کہ فرق یہ پڑا ہے کہ جو thinking ہے جو چیز ہے وہ بدلی جا سکتی وہ آ سکتی کیسے خطشات کو ختم کرنے کیا بدلہ جا سکتا ہے وہ خطشات آ سکتی اس وجہ سے اللہ تعالی نے حرام فرمائے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ جا رہا ہے ساتھ اس کے دل میں آ جائے گا کہ میں نے اس کی ڈنگی ڈنگی بجانی ہے ہو سکتا اس وجہ سے اوکے چلے اب اس آرگیمنٹ کو لیتے ہیں اس آرگیمنٹ کو لیتے ہیں thank you this is your second آرگیمنٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاچے کا بیٹا جو ساتھ جا رہا ہے اس کے دل میں آ جائے گا کہ میں نے اس کی بجانی ہے تو تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہو رہی بلکہ وہی پارٹی انوالو ہو رہی ہے now کیا آپ نے انڈیا کے اندر پاکستان کے اندر یورپ کے اندر ایجپٹ کے اندر انڈونیشیا کے اندر مسلمان باپوں کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ سیکس کرتے وے ریپ کرتے وے سانسز نہیں سنیں نہیں سنیں تو گوگل پر سرچ کیجئے اور دیکھئے گا so basically معلوم ہے بہترین so اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے چاہے آپ کا ایک سکن رکھیں چاہے وہ آپ کا محرم ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے اگر وہ شیطانی صفت میں ہے اگر وہ شیطانی صفت والا بندہ ہے تو it does not matter کہ وہ محرم ہے کے نہیں ہے وہ اگر شیطانی صفت میں ہے تو وہ ڈنگی ڈنگی بجا دے گا اگر اس کے اندر شیطانی صفت آئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائیں گا but clear fair enough that's not the point اب تک تو sex نہیں کیا تب تک تو حرام نہیں ہوا یعنی جب تک تو رشتے تو پاک ہے مطلب بیٹے ہاں نا پاک ہے بیٹے اور پھوپو کیا ماما کیا پھنی بھان جی کادری کادری چاہتر چاہتر شوکنی بھتی جی کادری آگے جا رہے ہو آگے جا رہے ہو تو یہ کہ at this moment ابھی تک ابھی تک باپ نے اپنی بیٹی کا ریپ نہیں کیا تو یہ مہرم رشتہ ہے نا بہترین آج باپ اپنی بیٹی کو چھوڑنے جا رہا ہے اور اس کے اوپر شیطانی صفت آگئی ہے ٹھیک ہے اور اس نے اپنی بیٹی کو ٹھوک دی ہے ریپ کر دی ہے یہ ریپ کرنے کے بعد یہ مہرم ویڈا رشتہ ٹوٹا ہے نا اس کا بہترین تو یعنی کہ اللہ کی حکم کے مطابق اگر مہرم ساتھ جائے تو وہ بھی گیرنٹی نہیں ہے کہ مہرم بیٹی کی ٹھوک نہیں دے گا گیرنٹی نہیں ہے گیرنٹی ہے مگر وہ کیا ہے کیسے ابھی آپ نے بولا ابھی آپ نے بولا کہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے جب شیطانی صفت آتی ہے نہیں اگر میں آپ کو انڈیا کا دکھاؤں اگر میں آپ کو ابھی انڈیا کا دکھاؤں مسلمان انڈیا کا مسلمان دکھاؤں نہیں نہیں امریکہ یورپ کا جو کلچر ہے اپنی با اور بیٹی کو بھی کیا ہے بھائی ایک سیکنڈ امریکہ یورپ کو سنیں سنیں قادری 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 امریکہ یورپ کو بھار میں ڈالیں کورے میں ڈالیں میں مسلمان کنٹری کی بات کر رہا ہوں انڈیا پاکستان انڈونیزیا ملیزیا ایجپٹ ان کی بات کر رہا ہوں اگر میں آپ کو یہاں کے نیوز پیپرز آرٹیکلز دکھاؤں تو پھر آپ نے کہا تھا ہاں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے تو بھائی پھر یہ محرم رشتہ بھی تو پروٹیکشن نہیں کر سکا نا تو اس کے لئے سزا ہے نا ختمہ یار سزا تو ہوئے ابے بھائی سزا ہے مارا جائے گا کوڑے پڑھیں گے سنگسار ہوگا پتھر مار مار کے مارا جائے گا that's not the point جو point ہے آپ نے دیا second point محرم ہوگا تو وہ خود گندی نظر نہیں ڈالے گا وہ point یہاں پہ ختم ہو گیا اب تیسرا point دے اور کونسا point ہے جس کی وجہ اللہ نے کہا کہ محرم کو نظر آدم صاحب اس میں ایک point میرا بھی جولو انہوں نے سزا کی بات کی تو جو ایو ٹیزنگ کرے گا اگر کوئی لڑکی بینا محرم کے بھی جاتی ہے تو سزا تو اس کو بھی ہے تو یہ یہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے لئے اتنی ڈینجر نہیں ہے مگر جو اپنے اس میں جو کر رہا اس کے لئے کیا ہے یار probability ہے نا اتنی سر دیکھیں اتنی ڈینجر اتنی ڈینجر اگر اللہ جو ہے وہ اگر فول پروف پلان دیتا ہے تو بھائی پھر باپ کبھی بھی نہیں کر سکتا لیکن باپ کرتے ہیں بھائی کبھی بھی آگے چلو تیسرا پوائنٹ دو یعنی کہ اللہ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایسا ہوئے گا اور ہوتا ہے رادر اللہ کو پتا ہونا چاہیے ایسا ہوتا ہے پاسٹ میں بھی ہوتا رہا ہے محمد سے بھی ہوتا رہا ہے لڑکیوں کو زدو کو کیوں کیا گیا ہے کہ وہ کے لئے باہر نہ نکلیں اگزاکلی اس کی پروپٹیکشن کے لئے اگر کوئی گئی ختم ہو گئی سار سرکل میں نہیں جاؤ ابھی پروپٹیکشن کے دونوں پوائنٹ آپ سے میں نے ڈسکس کر لئی ہیں تھرڈ پوائنٹ دو اگر ہے اور اگر نہیں ہے تو کوئی اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے ہم نے جسرف ایکسپ کرنا جو اللہ نے کہا دیا قرآن میں صرف بات یہ ہے کہ عورتوں کو بس دبا کے رکھو گھر پہ ہی رہے نہیں نہیں غلط بات غلط بات غلط بات سائل غلط غلط بات ایک سینڈ بھائی ایک سینڈ بھائی سائل میں پتا مسلمان ایک سینڈ بھائی سائل پہ سامنے مسلمان سے بات کرتے بات اگر ایک سینڈ بھائیں مسلمان جو ہے تمہیں پتا ہے کہ انہوں نے صرف لفظ پک کرنا ہوتا ہے now he is going to give you a five minutes lecture یہ اس لفظ کے اوپر حالانکہ جو تم نے کہا ہے logically صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ لفظ کو پکڑے گا اور پانچ منٹ کا لیکچر دے گا تو لفظوں کا چناہو بڑا سپیسیفک کرنا بڑھتا ہے تو yeah thank you بھائی اس نے وہ واپس لے لیا اس نے وہ واپس لے لیا لفظ آگے چلو کیوں اللہ نے کہا ہے کہ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے میں اس وچ پوائنٹ پر آ رہا ہوں تو اس کے لئے بات یہ ہے کہ جو آپ لوگ آپ رہے تو یعنی حیث کی حالت میں کیا ہے عورت کو نمازیں اللہ تعالیٰ کو ماف کر دی یعنی حیث کا حیث کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت حیث کا پاہنٹ کرنے سے اوکے سنیں کیا حیث کے دوران آپ کی عورت بنا محرم باہر جا سکتی ہے جا سکتی ہے ضرورت کی بنا نہیں ضرورت کے لئے بات ہی نہیں نہ کر رہے وہ تو ایکسپشنل کیس ہے نارمل ٹرائولنگ کی بات ہو رہی ہے کیا آپ کی عورت حیث کے دوران بنا محرم جا سکتی ہے کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ حیث حیث کو آپ بیچ میں لانے کی کوشش کیا تو کیا حیث کے دوران بنا محرم جا سکتی ہے same conditions کے اندر نو پہ ترین تو اس کا مطلب ہے حیث کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز حیث قرآن قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنا اور حیث اور روزہ رکھنا اور حیث has nothing to do with this topic so please don't bring it تو یہ بتلا رہو میں آپ بول رہے نا حورت کے کوئی مخام نہیں نہیں وہ اس نے واپس لے لیا بیار یہی تو میں نے کہا اس نے مخمائن واپس لے نہیں 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 اسکلار ہونا یہ بتلا دیا ہم نے سن لیا لوگوں نے بھی سن لیا گولی مارے بنا محرم باہر نہ نکلنے کے پیچھے لاجک کیا ہے بہت سے لاجک سے اس میں اگر دو آپ نے دی تھی وہ فلاہب ہو گئی تھی تیسری دیں بغیر محرم کے جانے کے لیے اور رب کے لیے نقصان ہے اس کے ساتھ کیا نقصان اس کے لیے ضرور یہ کیا نقصان ہے کوئی غیر نظر اور کوئی چیز سے کوئی اس کو بچانے والا نہیں گئر نظر سے غیر نظر سے باپ بھی نہیں بچا سکتا اور غیر نظر سے باپ ہو امریکہ میں اورپ کی طرح دو ایک सکن میوٹ چپ کرو چپ کرو رکھو غیر نظر کی بات کرتے ہیں غیر نظر سے نہ باپ بچا سکتا ہے نہ بھائی بچا سکتا ہے نہ سات بھائی بچا سکتے اگر ایک عورت کے ساتھ بندے کی اگر نظر اس کی پچھواڑے پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو پڑھے گی پڑھے گی اس کے موں پہ پڑھنی ہے تو پڑھے گی پڑھے نظر سے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا دنیا کا شخص چاہے وہ مہرم ہو چاہے گا ہر مہرم ہو کوئی نہیں بچا سکتا میں تو ریپ تک پہنچ گیا ہوں میں تو ریپ تک بتا دیا کہ ہو جائے گا تو بھائی اگلا آرگیمنٹ دو کوئی تم نے کہا بہت سارے آرگیمنٹ تو یہ ہی تو ایک بڑا آرگیمنٹ ہے نا تو اس کی ایک ٹھیک ہو گیا ساہل اس کے پاس اور کی آنٹر نہیں ہے مزید ٹائم نہیں ویس کروں گا میں دوسرے کو لیتے ہیں آپ بات کر لیں ہو گئی نا بات جو مین ٹاپک تھا اس پہ ان کے پاس کوئی پروپر آرگیمنٹ نہیں ہو تو بریک ہو گیا تو بریک ہے یہ تو جواب مل گیا ہے آپ لوگوں کے پاس کچھ رہے نہیں آرے کیا کانپیڈنس ہے یار ساہل سیریسلی اتنا کانپیڈنس اگر میرے میں آجائے نا سالہ دنیا فتا کر لوں میں چھو دنیا فتا کر لوں بس یہ کانپیڈنس ہے یہ میرے پاس یہ والا اور عورت کو لیے اس وجہ سے بھی بہر نکل لے کے نی 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 دیا گیا کی وہ کمزور ہے وہ بہر کے کام کے لئے نہیں بنائے گی اور مرد کیا ہے بہر کے کام کے لئے اور عورت اصل گھر کے کام کے لئے بنائے گی یار با سنو با سنو اور امریکہ رہی ہے رہے ہر آرگیمنٹ آرہ رہے اسی وجہ سے بچوں کو کیا ہے اس میں ڈال دے رہے ہیں اور ہمارے اسلامی نظام باقی پروریش میں بچہ کیا ہو سکتا کہاں سے آتے ہیں ریلاکس ہو جا تم نے مجھے یہ بولا کہ عورت باہر کے کام کے لیے نہیں بنایا گیا رائٹ ہلیو ہلیو آپ نے کہاں عورت باہر کے کام کے لیے نہیں بنایا گیا اوکی اچھا کیا ایڈیوکیشن حاصل کرنا باہر کا کام ہے عورت ایڈیوکیشن کے لیے نہیں بنایا گیا کہ وہ ایڈیوکیشن نہ حاصل کرے کیوں نہیں جا سکتے اس کا مطلب ہے کہ ایک عورت بائیس سال کی لڑکی وہ جا رہی ہے اس نے ماسٹرز کرنا ہے یا ایمفل کرنا ہے تو اس کو اپنے ساتھ کوئی غیر محرم چاہیے رائٹ رائٹ پرفیکٹ اچھا اب دوسری سی بات آتی ہے جب اس نے ڈاکٹر بن گئی ہے اور وہ گائنکالوجیسٹ ہے اب وہ ڈاکٹر ہے اور اس نے اپنے ہسپیٹل جانا ہے یہ باہر کا کام ہے کے نہیں ہے ہے اب اس نے ہسپیٹل جانا ہے بچوں کی ڈیلیوری وغیرہ کرانی ہے کیونکہ ایک مسلمان فیمیل کو کہا گیا ہے کہ وہ مسلمان فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے اور سپیشلی اگر پرائیویٹ پارٹ سے ریلیٹڈ کوئی کام ہوگا تو اس نے ہمیشہ کوشش یہ کرنی ہے 99% اور ٹائم کہ مسلمان فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے اگر مسلمان فیمیل ڈاکٹر اس کے علاقے میں کہیں پہ بھی نہیں ہے تو مسلمان میل ڈاکٹر کے پاس جائے اگر مسلمان میل ڈاکٹر بھی نہیں ہے تو نون مسلم فیمیل ڈاکٹر کے پاس جائے اگر نون مسلم فیمیل ڈاکٹر بھی نہیں ہے ہے تو وہ کہیں جا کے نون مسلم میل ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے سو لہذا مسلمان فیمل ڈاکٹر ہونا ضروری ہے تو ان مسلمان فیمل ڈاکٹر ہونے کے لیے اس کو کالیج بھی جانا پڑے گا اور بعد میں ہسپٹل بھی جانا پڑے گا آپ نے کہا مسلمان باہر کے عورت باہر کے کاموں کے لیے نہیں بنی ہیں تو کیا آپ کا اللہ اور شرع اور اسلام جھوٹ بولتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو ڈاکٹر بناو اور سپیشلی فیمل ڈاکٹر بناو تاکہ مسلمان لڑکیاں ان فیمل ڈاکٹر کے پاس جا سکیں مطلب بولنے کا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ برابری کر رہے ہیں اس سے زیادہ جا رہے ہیں میں نے برابری کا لفظ یوز کیا میں نے برابری کا لفظ یوز کیا اس چیز سے نہیں اس سے زیادہ سے تو بھئی ڈاکٹر بننے کے لیے اس کو باہر جانا پڑے گا اور باہر جا کے کام کرنا پڑے گا بات خطا ہے ہم مل بعضی今 مزیدännャہ میں نے ایک کو دبا3 ہوا اگلا argument دو hex اور اور کی آرگیورینٹ ہے تمہارے پاس باہر کی کام ہو کے لیے میں ان ایسا وہ رہے ہیں بھاہر کی이가 جا سکتے ہیں جنرے کے ضرورت کیلئن آگ ورش اوگے ان نے ین میں ڈزرورت نہیں ہے ہاں وہ جا کے کمائی بھی کر رہی ہے ڈاکٹر بنیا ہے وہ بھائر کی کام کام کر رہی ہے ڈاکٹر بنیاں گار پہر کی کام کر رہی ہے دلریak مٹس کو زورت نہیں ہے اس کے گھر میں منغر بھائی اس کا گھر اس کا گھر جو ہے نا وہ 552 ایکڑ کا گھر ہے اس کا 56 جیف زیادہ ہو گیا چلو 200 ایکڑ کا گھر ہے اس کا اس کے گھر مم4 گاریاں کھڑی ہیں ٹھیک ہے 8-10 نوBERTшиб رہی ہیں مگر وہ پھر بھی داکٹر بنی می connects جاکر بھائر میں کام کر رہی ہے کوئی مجبور ہی نہیں ہو سکت着 کر سکتی مگر شریعت کے لحاظ میں رکھے کر سکتی ہو ہاں ہاں شریعت اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے چل میرے بھائی جائیں اپنے دماغ کو کھولیں اور پھر آئیے گا دوبارہ اچھا سے دماغ کو کھولیں اور اچھے سے صحیح طریقے پر آئیے اب تک اپنے بکواس کب تک کریں گے کب تک جہنم آپ کا اپنا ٹکھانہ بنا کر رکھیں گے چلیں بکواس اپنے بکواس اس کو معلوم نہیں ہے اور دوسرے کو بلتا ہے بکواس